بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب عمر جعوید صاحب کمیونٹی ویلفر اتاش سفارتخانہ پاکستان جناب الہاج عبد الرشید کھوکھر صاحب صدر مجلس مہمانان گرامی خواتین و حضرات میرے لیے بائش خوشی اور سعادت ہے کہ آج ایک بار پھر میں پاکستانی کمیونٹی کوئیت اور حضرت علامہ اقبال کے چاہنے والوں سے مخاطب ہوں میں خصوصی طور پر ممنون ہوں پاکستان عوامی سوسائیٹی کوئیت اور جناب شاہد منحاس صاحب جناب رزوان بھٹی صاحب جناب آفتاب گوندل صاحب جناب اے ڈی جندران صاحب جناب حنیف قریشی صاحب اور جناب جلانی سمدانی صاحب کا جنہوں نے آج مجھے یہ موقع دیا کہ میں آپ سے گفتگو کرسکوں جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہوگا آج نو نومبر حضرت علامہ اقبال کا ایک سو اکتالیس وان یومِ ولادت ہے حضرت علامہ اقبال نو نومبر اٹھانہ سو ستتر کو سیالکورٹ میں پیدا ہوئے ایک تدائی تعلیم انہوں نے سیالکورٹ سے ہی حاصل کی مزید تعلیم کے لیے گورنمنٹ کالج لاہور آئے اور اس کے بعد عالی تعلیم کے لیے انگلستان اور جرمنی گئے انگلستان سے انہوں نے بیریسٹری کی اور جرمنی سے پی ایش ڈی کی ڈگری حاصل کی برے صغیر واپس آ کے وقالت کا پیشہ اختیار کیا شائری کی ابتدا تو حضرت علامہ اقبال نومبری سے ہی کر چکے تھے میرے نزدیک ان کی شائری کی ابتدا سے ہی بنیاد ان کے دل میں جذبہ عشقی رسول تھا حضور پاک سے وہ والہانہ محبت اور عقیدت رکھتے تھے اور تعلیم کے دوران یورپ کی ترقی اور روشنیاں دیکھ کر اور اس کے مقابلے میں برے صغیر اور عالم اسلام کے پسماندگی اور اندھیروں کا مناظرہ کر کے ان کو بہت دکھ ہوا انہوں نے حضرت علامہ نے اپنی شائری کے ذریعے برے صغیر کی سوئے ہوئے مسلمانوں کو اور عالم اسلام کے پسی ہوئی خلقت کو جگانے کی کوشش کی ان میں جذبہ خود انہساری اور خطاری پیدا کرنے کی کوشش کی ان کو اور ان کی مسائب کا صدباب کرنے کی کوشش کی تحریک پاکستان کا بازابتہ آغاز بھی حضرت علامہ اقبال کے خطبہ علاباد اور ٹو نیشن تھیری سے کیا جاتا ہے میرے نزدیک تحریک پاکستان میں جو سب سے بڑا کردار حضرت علامہ اقبال نے ادا کیا وہ یہ تھا کہ وہ حضرت قائد عاظم محمد علی جنہ کو انگلستان سے واپس لے کے آئے کہ قائد عاظم آکے مسلمانوں کی قیادت سنبھلیں اور ہمیں ایک آزاد مملکت حاصل کر کے دیں میرے نزدیک اگر قائد عاظم محمد علی جنہ نہ ہوتے تو یہ مملکت اس صورت میں کبھی مارز وجود میں نہ آسکتی چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو اسلامی جمہوریہ پاکستان مارز وجود میں آئی اور آج ہم ایک آزاد پاکستان میں کھولی فضاء میں سانس لے سکتے ہیں مجھے بیرون ملک پاکستانیوں سے گفتگو کر کے ہمیشہ خوشی ہوتی ہے میں ابھی پانچ سال حصول تعلیم کے لیے بیرون ملک رہا ہوں مجھے معلوم ہے جن لوگوں سے آپ محبت کرتے ہیں ان سے علیتگی کتنی مشکل اور تکلیفتے ہوتی ہے میں تو صرف چند سالوں کے لیے گیا تھا مجھے معلوم تھا کہ تعلیم حاصل کر کے میں واپس چلا جاؤں گا آپ لوگ یہاں پہ روزی کمانے کی خاطر اپنی پوری زندگیاں اپنے عزیز و قارب سے دور گزارتے ہیں آپ کی محنت کو میں داد دیتا ہوں پر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ پاکستانی جہاں پہ بھی ہوتے ہیں وہ نہ ہی صرف پاکستان کے نمائندے ہوتے ہیں پر اس کے علاوہ حضرت علامہ اقبال اور حضرت قائد عظم کے سفیر بھی ہوتے ہیں آپ جس بھی ملک میں جائیں یا جس بھی ملک میں رہائش پذیر ہوں جب بھی اس ملک کا کوئی شہری پاکستان کے بارے میں سوچے گا تو وہ پاکستان کے افراد اور حالات کا اندازہ آپ کی شخصیت کو دیکھ کے لگائے گا اس لیے میری آپ سے یہ گزارش اور التماث ہے ہمیشہ کی طرح جو بھی آپ کام کرتے ہیں جو بھی آپ کا کردار ہے آپ کا کال و فیل ہے وہ ایسا بنائے بیرون ملک کہ تمام اس ملک کے شہری آپ کو دیکھ کے رشک کریں خوشی کا اظہار کریں اور فخر کریں کہ پاکستانی ہمارے ملک میں حصول رزق کے لیے آیا ہے پاکستان کی نمائندگی اور پاکستان کا امیج بیرون ملک آپ لوگوں کی وجہ سے ہی ہے میرے نزدیک ہر پاکستانی جہے وہ جہاں بھی بستا ہو حضرت علامہ اقبال اور حضرت قائد عظم کا پیروکار ہے اور ایک طرح سے میرے خاندان کا ایک فرد ہے آخر میں حضرت علامہ اقبال صاحب کے چاند اشار دور آکے میں آپ سے اجازت چاہوں گا جیسا کہ میں نے پہلے کہا حضرت علامہ کی شاعری کی بنیاد پیغام اور مقصد اصل میں ان کا وہ جذبہ عشق رسول تھا اور اس پیغام کی اکاسی ان اشار سے بہت اچھی طرح سے ہوتی ہے اور یہ اشار ہے جواب شکوا کا آخری بند فرماتے ہیں اقل ہے تیری سے پر عشق ہے شمشیر تیری میرے درویش خلافت ہے جہاں گیر تیری ماں سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری تو مسلمہ ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوحوں کا لمب تیرے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے عفضوان میں رکھیں اور ہمیشہ آپ کا حامی و ناصر رہیں پاکستان پائن دعوات یں کے لئے وہ juice سے بنا کو視تات موسیقی